اسلام علیکم فرینڈز سابریوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دیمن این پیتھس اور اس لیسن کی آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ تو فرینڈز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پلے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو فرینڈز یہ سٹارٹ ہے سیسسلی کے ایک آئیلینڈ کی یعنی کہ جزیرے کی سیسسلی جگہ کا نام ہے اور وہاں کا ایک جزیرہ ہے جس کی یہ کہانی ہے اور اب کیا سٹارٹ ہے یہ سٹارٹ ہے فرینڈشپ کی اس میں دو فرینڈز ہوتے ہیں ایک کا نام ہے دیمن اور ایک کا ہے پیتھس دیمن اور پیتھس ان دو دوستوں کی جو فرینڈشپ ہوتی ہے یہ پورے سیسسلی کے آئیلینڈ میں مشہور ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں دوست اپنی پکی دوستی کی وجہ سے ہر جگہ مشہور ہوتے ہیں لیکن اب اس آئیلینڈ پر ایک پرابلم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ہے کروئل کنگ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ کروئل ہے ٹائرنٹ ہے اور وہ بہت ہی کروئل قسم کے جو لاز ہے اپنے وہ بناتا ہے اور ان قوانین پر عمل بھی کرواتا ہے اور اگر کوئی اس کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف بھی کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ اس بات کرنے والے کو بھی کہتا ہے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور سزا دیتا ہے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف کسی کا بولنا بھی پسند نہیں کرتا اب اسی طرح بادشاہ کے بنائے ہوئے ایک قوانین کے بارے میں ایک دن یہ پیتھیس بات کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ بہت ظالم قانون ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب جب یہ بات کرتا ہے تو اسے بات کرتے ہوئے بادشاہ کے سپاہی سن لیتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تمہاری حمد ہے تو بادشاہ کے سامنے جا کر یہ بات کہو پیتھیس کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں اور بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سب لوگوں کی طرف سے آئے ہو لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے تو پیتھیس کہتا ہے نہیں لوگوں کی طرف سے میں نہیں آیا تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کا حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور پریزن سل میں ڈال دو جیل کی کال کوٹری میں بند کر دو اور اسے آخر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جب پیتھیس کے دوست ڈیمن کو پتا لگتا ہے کہ اس کے دوست کو جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے تو وہ فوراں وہاں بھاگا بھاگا آتا ہے اپنے دوست سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو وہ کہتا ہے کہ میں پریشان نہیں ہو رہا صرف ایک ٹینشن ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد میری مدر اور سسٹر کا کیا ہوگا میں ان کے لئے کچھ ارینجمنٹس جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں تو پیتھیس کا یہ کہنا تھا کہ ڈیمن اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں بادشاہ سے بات کرتا ہوں کہ کچھ دن کے لئے تمہیں آزاد کر دے اور میں تمہاری جگہ جیل میں رہوں گا اور اس کے بعد جو ہے اگر تم واپس نہ بھی آ سکو ٹائم پہ تو میں خوشی خوشی اپنی جان دے دوں گا یہ کہتے ہوئے وہ پیتھیس جو ہے اسے روکتا رہتا ہے کہ مت جاؤ لیکن وہ ایک نہیں سنتا اور اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر فوراں بادشاہ کے سامنے چلا جاتا ہے اور بادشاہ کو جا کر اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے بند کر دیں پیتھیس کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اپنی مدر اور سسٹر کو آخری جو ہے الویدہ کیا آئے اب بادشاہ جو ہے وہ تھوڑا سا کیوریس ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ میں کیا کروں پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان کی جو فرنشپ ہے نا اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں کہ کیا یہ واپس بھی آتی ہے کہ نہیں تو صرف وہ ان دونوں دوستوں کی فرنشپ کو آزمانی کے لیے اگری ہو جاتا ہے اور پیتھیس کو رہا کر دیتا ہے اور اس کی جگہ ڈیمن کو جیل میں ڈال دیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے تم اگر ٹائم پہ نہ آئے تو تمہاری جگہ ڈیمن کو فانسی دے دی جائے گی اب کیا ہوتا ہے کہ پیتھیس اپنے گاؤں جاتا ہے اور وہ گاؤں کا فاصلہ تقریبا وہاں سے دو دن کی مسافت پر ہوتا ہے وہ جاتا ہے جا کر اپنے سارے کام نپٹاتا ہے اور کام نپٹانے کے بعد جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے ٹائم سے تین دن پہلے وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں دو روبرٹس جو ہیں وہ اسے ملتے ہیں دو لٹیری ملتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا سونے کی جو اشرفیاں ہیں ہمیں دے دو اسے اشرفیاں لے کر اور اسے ایک درہ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں پیتھیس کہتا رہتا ہے کہ مجھے مت باندھو میں نے جانا ہے اپنے دوست کو آزاد کروانے ورنہ اسے میری جگہ قتل کر دیں گے لیکن روبرٹس اس کی ایک بھی نہیں سنتے اور اسے باندھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں آخر اب ادھر شہر میں لوگ سارے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پھانسی دینے میں دو دن باقی رہ گئے ہیں تین دن رہ گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ڈیمن کو اس نے خامخواہی جیل میں اپنی جگہ بند کر دیا ہے اور لوگ کہتے ہیں پیتھیس واپس نہیں آئے گا آخر وہ اپنے آپ کو بادشاہ کی کلہاری کے نیچے اپنا سر دینے واپس کیوں آئے گا بس شہر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت آنسٹ ہے ٹائم پہ واپس آ جائے گا اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخر کار وہ دن بھی آ جاتا ہے ڈیتھ والا جب بادشاہ نے سزائے موت کا جو حکم دیا ہوتا ہے اس دن سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر پیتھیس کو پھانسی دینی ہوتی ہے وہاں پر اور سب لوگ جب جمع ہوتے ہیں اور ڈیمن کو وہاں پر اس کی جگہ بادشاہ مزاک اڑاتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوست نے تمہارا سار ٹرک کیا ہے وہ واپس نہیں آیا اب اس کی جگہ تم مروگے جب بادشاہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو کراؤڈ میں سے ایک آواز آتی ہے کہ پیتھیس وہ دیکھو وہ آ گیا ہے تو سب اسے راستہ دیتے ہیں وہ آ گیا آتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے اگر تم تھوڑی دیر بھی اور کرتے تو تمہاری جگہ ڈیمن کو پھانسی لگ گئی ہوتی تو پیتھیس جو ہے وہ اسے ساری سٹوری سناتا ہے کہ کس طرح سے ٹو روبرز راستے میں ملے تھے وہ تو ٹائم پر ہی آ رہا تھا لیکن اس نے انہیں بان دیا اور بڑی مشکل سے اس نے خود کو آزاد کروایا اور وہ یہاں پر واپس آیا یہ ساری سٹوری سننے کے بعد جو پورا کراؤڈ ہوتا ہے وہ زور و شور سے آواز لگاتا ہے کہ ان دونوں کو فری کر دیا جائیں ان دونوں کو آزاد کر دیں کیونکہ یہ سچے دوست ہیں اور سنسیر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر کراؤڈ کی آوازیں سن کر بادشاہ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان دونوں دوستوں کو ان کی جو سنسیر فرینڈشپ ہے اس کی وجہ سے دونوں کو آزاد کرتا ہوں اور ساتھ اپنا آرڈر بھی دیتا ہے کہ وہ جو ٹو روبرز ہیں ان کو جلدہ جلد پکڑ کر سزا دی جائے تو فرینڈز اس پلے کا جو تھیم ہے وہ تھا ٹرو فرینڈشپ ٹرو فرینڈشپ کی وجہ سے سچی اور مخلص دوستی کی وجہ سے دونوں دوست آزاد ہو جاتے ہیں اور پہلے کی طرح ہسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی ہماری دیمن اور پیتھیس کی سمری